اگر اس نے وضو کر کے جراب پہنی یہ مسئلہ ہے اجدادی پہلی بات یہ ہے وضو کر کے اس نے جراب پہن لی وہ جراب وضو ٹوٹنے سے پہلے ہی پہن سکتا ہے وضو ٹوٹنے کے بعد تو نہیں پہن سکتا وضو ٹوٹنے سے پہلے اس نے پہن لی اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا آپ دوبارہ وضو کرتا ہے اور اپنی جراب کا مسئلہ کر لیتا ہے لیکن آپ جیسے ہی وہ جراب اتار دیتا ہے تو وہ مسئلہ اس جراب پہ مسئلہ کی وجہ سے قائم تھا اس نے اس وقت پاؤں کیوں نہیں دوئے تھے چونکہ اس نے جراب پہنی ہوئی تھی اب جب اس نے جراب اتار دی ہے تو اس کا وضو بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا یہ بارش شریعت کے اندر بھی فقہ انفیورا نے مسئلہ لکھا ہے اور مجھے یہ مسئلہ مضبوط لگتا ہے اس حوالے سے کیونکہ اس کی وجہ سے قائم تھا نا تو البتہ وضو ٹوٹنے سے پہلے دس بار جراب پہنے اور اتارے ٹھیک ہے جب پہلی دفعہ اس نے وضو کیا ہے لیکن مسئلہ جب وہ پہن لیتا ہے تو اس نے یہ تو بینیفٹ لیا تھا نا اب وہ جراب اتار دیتا ہے پھر جو دوبارہ نمازے پھر چڑھا لیا ہے مسئلہ کرنے آسے پھر تو کنسپٹی ختم ہو گیا جراب پہ مسئلہ کا کنسپٹی یہ تھا کہ آپ کو سردی کی ورہ سے مسلسل ایک چیز جسم کا حصہ بنانی پڑتی ہے مسلسل حصہ بنانی پڑتی ہے اب آپ مرضی کر رہے ہیں اپنی کہ آپ گرمیوں میں پاؤں دونے سے میں وضو قادر کرنا چاہتے ہیں جناب وضو ٹوٹنے تو پہلے ایک بار پھر جرا پھر آلین دے پھر مسئلہ کر لیں دو تو اس طرح تو تمہیں سی بنتا رہے گا مسافر ہے تو تین دن پہنے رکھیں مسافر ہے تو تین دن تک صحیح مسلم میں حدیث ہے لگتار پہنے رکھیں اور پہنتے تھے لوگ سفر میں مدلب کرتے تھے لوگ کے لئے تو پانچ نمازوں تک ایک دن اور ایک رات یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے 639 نمبر